بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعے کے دن گسول کی اہمیت مہربانی کر کے میرے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن گسول کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشیو میسیر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لئے نکلے اور مزید میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھوسے پھر جتنی ہو سکے دفل نماز پڑھے اور جب امام خودبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کی اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن گسل جانب کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اوٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مزید میں پہنچا اور اگر بات میں گیا تو گویا ایک گائیں کی قربانی دی اور جو تیسے نمبر پیر گیا تو گویا اس نے ایک سینکھ والے مینڈے کی قربانی دی اور جو کوئی چوتے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرگی کی قربانی دی اور جو کوئی پانچوے نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کے راہ میں دیا لیکن جب امام خدبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خدبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں عمر بن خیطاب رضی اللہ عنہ جمعے کے دن خدبہ دے رہتے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان عزیر نزی اللہ عنہ داکھل ہوئے عمر بن خیطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں دیر کیوں کرتے ہیں مبل وقت کیوں نہیں آتے آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی کہ ازان سوتے ہی میں نے وضو کیا اور پھر حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ جب کوئی جمعے کے لیے جائے تو گسو کر لینا چاہیے موسیقا موسیقا موسیقی